اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو تیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین بڑے آدمی کی اب بڑے سے مراد قد میں یا شہرت میں یا دولت میں بڑا نہیں جو شخص دل سے بڑا ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے ویسے تو اس کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں لیکن ایک نشانی بہت بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑا نہیں رہتا اگر اس سے ریلائز ہو جائے کہ جس موقف پر وہ پہلے تھا اس میں تبدیل ہی آگئی ہے میں یہ نہیں کہوں گا وہ غلط تھا اس لمحے اس وقت وہ ٹھیک تھا لیکن اگر حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو وہ حالات کے ساتھ اپنے موقف میں تبدیلی لے کر آئے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس کو لگتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس پہ معافی مانگے جیہا دوستو یہی کام سینر انکر پرسن جناب اکران الحسن صاحب نے بھی کیا ہے اور میں تہہ دل سے ان کی پہلے بھی عزت کرتا تھا لیکن ان کے اس کام کے بعد جو انہوں نے کیا ہے میرے دل میں ان کی عزت زیادہ بڑھ چکی ہے پہلے کہ میں یہ بتا دوں اکران الحسن صاحب کا تعریف کروانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا بہت بڑے انکر ہیں بہت مجھے وے انکر ہیں وہ نہ صرف اچھے انکر ہیں بلکہ اچھے انسان بھی ہیں انہوں نے جو اوورال پاکستانی معاشرے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی میرے سینر ہیں میرے کالیگ ہیں اور میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور ایک ویڈیو ڈالی ہے اکران الحسن وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے آئیشہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ کو یاد ہے نا وہ منارے پاکستان کا پورا واقعہ سب سے پہلے اکران الحسن کھڑے ہوئے تھے دوستو اور باوجود اس کے کہ آئیشہ اکرام کی کچھ ویڈیوز ویرل ہوئیں لوگوں نے توہمات لگائیں مجھ سمیت میں بھی ان میں شامل تھا جنہوں نے کہا آخری دم تک کوراج بھی کہتا ہے کہ آئیشہ اکرام کا اپنا بھی قصور تھا لیکن اکران الحسن ڈٹے ہوئے تھے اور اس موقف کی وجہ سے ڈٹے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا جو اس کی میں رسپیٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوں آئیشہ اکرام میں بے شمار خامیاں ہوں بے شمار برائیاں ہوں مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا منارے پاکستان میں وہ غلط تھا اور میں اکران الحسن کی اس بات پہ اگری کرتا ہوں سیکنڈ کرتا ہوں زمانے کی بد کردار ترین عورت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے ساتھ دسترازی کرے یہ موقف تھا اکران الحسن صاحب کا جو کہ میں سمجھتا ہوں بلکل درست تھا لیکن یہ جو حالیہ انہوں نے معافی مانگی ہے قوم سے معافی مانگی ہے وہ کیوں مانگی ہے بڑی ضروری ہے میں نے سامنے ان کا وہ ٹویٹ بھی ہے اور ان کی وہ ایک ویڈیو ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں کوشش کروں گا نیچے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں اپنے انسٹرگرام پر ڈال دوں گا آپ جا کے دیکھ لیجئے گا میری انسٹرگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اکران حسن صاحب نے رو کے میں دیکھ رہا تھا جس وقت میں ویڈیو بنا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے انہوں نے رو کے معافی مانگیا یہ ذرا آپ سن لیں آپ اس کے الفاظ سن لیں پھر آپ کو پورا جو ایشو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آئیشہ اکرام کا ساتھ دیا جس نے خود کو سرعام برہنا کرنے والوں سے سودے بازی شروع کر دی ٹویٹر بھی پڑا ہوا ہے لیکن یہاں پہ آپ ایک لبے کیلئے رک جائیں آپ کو پتا ہے نا میں آپ کو پوری بات پتائی ہے ایک آڈیو لیک ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے وہ آڈیو کال میں نے اپنے انسٹرگرام پہ لگائی تھی آپ نے جا کے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا نہیں سنا تو جا کے آپ سن سکتے ہیں انسٹرگرام کا لینگ رسکرپشن میں موجود ہے اس میں کیا تھا اس میں آئیشہ ریمبو سے کیا بات کر رہی ہے کہ جن لوگوں پہ الزام لگا ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس سے اور جن لوگوں کی میں نے شناخت کی ہے ان سے پانچ پانچ چھے چھے لاغ روپیہ ہم لے لیں گے یعنی یہی بات جو اقرال الحسن کہہ رہے ہیں کہ اپنے خود کو برہنا کرنے سرعام برہنا کرنے والوں کے ساتھ آپ سودے بازی کر رہی ہیں یعنی آپ اپنی عزت کا سودہ کر رہی ہیں یعنی آپ اپنی عزت کی قیمت لگا رہی ہیں کہ جب آپ اپنی عزت کی قیمت لگا رہی ہیں تو پھر ہم کیوں ہوتے ہیں آپ کی عزت کی خاضر ہم پانگلوں کی طرح دن رات آواز اٹھائیں اور یقین کیجئے سب سے زیادہ آواز اس شخص نے اٹھائی تھی جس کا نام اقرال الحسن ہے زمانے کی اس بندے نے مخالفت جھیلی مگر ساتھ کھڑا رہا آپ نے پوری قوم کا دل دکھایا ہے عائشہ اقرام پوری قوم کا دل دکھایا ہے آپ نے اب آگے وہ لکھتے ہیں خدا وحد کی قسم یہ زد نہیں تھی میں حقیقتاً سوچتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ غلط ہوا یہ وہی والی بات جو میں نے آپ سے کی اور اس کا ساتھ دینا چاہیے لیکن اس نے تو اپنی عزت ہی بیچ دی مجھے ایک بات بتائیے دوستو سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں اور دوبارہ عائشہ شاید دیکھ رہی ہوں معذرت کے ساتھ اور ہاں یہ تب ہے جب واقعی اسٹابلش ہو جائے کہ یہ آڈیو لیک جو ہے یہ عائشہ کی اور ریمبو کی ہی ہے تب یہ میرے جملے جو ہے صادق آ جائیں گے لیکن میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ ویڈیو چکے ابھی بنا رہا ہوں بات ابھی کر رہا ہوں اگر یہ ویڈیو جالی ثابت ہوتی ہے تو میں خود عائشہ سے معافی مانگوں گا عزت بیچ دینا عزت لٹا دینے سے زیادہ برا ہوتا ہے آپ لوگ سمجھ دار ہیں آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے عزت بیچ دینا ایک ہوتا ہے نا عزت لٹ گئی اس میں تو نا آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے لیکن جب آپ اپنی عزت کو بیچ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے قصدن آپ نے اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے آپ نے ایک کام کیا آپ کی خواہش کا حصہ تھا وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کی خواہش تھی کیوں آپ اپنی عزت کا سودا کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں میں اتنے سخت جملے کہنا نہیں چاہتا یقین کیجئے میں بڑی کوشش کر رہوں کہ یہ بات ہے میں نہ کوئی عزت لٹنے کے بعد اگر آپ سمجھوتا کرتے ہیں پیسوں کے عوض کوئی بھی شخص ایک کام کرتے ہیں میں آئیشہ کو نکال رہو آئیشہ بیٹا میں آپ کو بیٹا میں آپ کو نکال دیتا ہوں آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے اب میں اور طرف آ رہا ہوں جو بھی لڑکی ایسا کرنے کی کوشش کرے آئیشہ نے نہیں کیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آڈیو کال جالی ہو آئیشہ نے نہیں کیا ٹھیک ہے جی ابھی بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیتے ہیں آئیشہ کو وہ عورت جو عزت لوٹ جانے کے بعد اس لوٹی ہوئی عزت پہ سودا کرے وہ اور جو اپنی عزت کسی کو دینے سے پہلے پیسے لے لے وہ کیا فرق رہے گیا کیا فرق رہے گیا میں دوبارہ کہتا ہوں آئیشہ کو بچ میں سے ہٹا دو آپ نکال دو اس کو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ان جملوں سے جو میں نے آخر میں کیا یہ ان لوگوں کے لیے ان بچیوں کے لیے یہ جملے تھے کہ جن کو خدا نہ خاص سا اس سچویشن کا آگے کیا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ کہیں اپنی عزت کیا سودا کرنے کا سوچیں تو میرے یہ جملے یاد رکھئے گا میں نے نام لیے بغیر آپ کو بتا دیا ہے سودا ہوتا ہے نا عزت کا ایک ہوتا ہے جی آپ نے اپنی عزت اپنی جسم کسی کو پیش کرنا ہے اس سے پہلے آپ اس سے پیسے لے لیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ کر دے جسم کے ساتھ کوئی آپ کوئی بھی کچھ بھی کر دے ہاتھ لگا دے زیادتی کر دے اور اس کے بعد آپ پیسے لے لیں فرق کیا رہ گیا تو میرے یہ پیغام ان بچیوں کے لئے تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں عائشہ کے لئے نہیں تھا ان بچیوں کے لئے تھا جن کے ذہن میں بھی کبھی یہ بات آئی ہو خدا رہا میرے بیٹا کبھی ایسا سوچنا بھی مت اور میں ایک دفعہ دوبارہ اقرار صاحب کو ان کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہم اینکرز کی لاج رکھی ہے ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف الزام لگانا آتا ہے اپنے الزام پہ اگر غلط ثابت ہو جائے یا جس دعوے کو ہم کر رہے ہوتے ہیں بار بار دور آ رہے ہوتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائے تو ہمیں اس پر معافی مانگنا نہیں آتا اقرار صاحب نے پوری قوم سے معافی مانگ کے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں اور ایک بات یاد رکھیے کہ جاتے جاتے آخر میں کہوں گا آپ سے یہ جو خبر ہوتی نا خبر یہ دریائے میں ڈوبی ہوئی لاش کی طرح ہوتی ہے یاد رکھیے گا ہم جو اٹھ کے صحافی کو کہہ دیتے ہیں اور تجھے پہلے نہیں پتا تھا یاد ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کومنٹس میں میں نے دیکھا ہوئے آپ کی سب کی بات نہیں کر رہا بگر ایسا ہوتا ہے اور تجھے پہلے نہیں پتا تھا تجھے پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی میں ان کے لئے یہ بیغام دے رہا ہوں اور جو اقرار صاحب کو یہی کہیں گے کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا یاد رکھے گا خبر دریائے میں ڈوبی ہوئی لاش کی طرح ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ سطح پر آتی ہے آپ سمجھے مری بات اس کی حقیقت آہستہ آہستہ عشکار ہوتی ہے صحافی پر بھی اور ایک آم انسان پر بھی صحافی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا یا کوئی نوری مخلوق نہیں ہوتا کہ وہ اندر کے دلوں کے بھید جان لے وہ بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں صحافی میں اور آپ میں فرق کتنا ہوتا ہے صحافی وہ بات کہنے کے قابل ہوتا ہے عام شخص وہ کہنی سکتا ٹھیک ہے جی تو میں مجھے امید کرتا ہوں کہ اقراض صاحب نے جو جملے کہیں ہیں آپ لوگ ان کو کنسیڈر ضرور کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات میں نے ٹھیک کہی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیڈباک دیجئے گا اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی فیملی میں بھی یوں ہی اضافہ کریں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ نکھے باہن